مولانا محمد عساق صاحب ان کے علم کے بارے میں کیسے دیکھتے ہیں مولانا محمد عساق صاحب فیصل آبادی صاحب کے بارے میں یہ آپ بڑے نازک سوالات پچھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور خاص طور پر شخصیات کے بارے میں ایک تو اس پر یہ گزارش کر دوں کہ زندہ شخصیات کے بارے میں معذور سمجھئے یعنی جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں انہی کے بارے میں بات کرنا آفیت ہوتی ہے ورنہ یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے دوسری یہ چیز کہ میں نے اس دوران میں جب آپ نے بعض اور بزرگوں کے بارے میں سوال کیا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں گفتو کرتے ہیں یہ کہا کہ وہ بہت اچھے محلم تھے یاد ہوگا آپ کو اس میں بعض لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کیوں اس کی نفی کی گئی کہ وہ محقق نہیں تھے تو میں عرض کر دیتا ہوں پہلے اس کے بعد میں آپ کو دو لفظوں میں جواب دے دوں جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بات پوری طرح سمجھ لیجئے کہ علم کے کئی درجات ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو کسی علم کے مجدد ہوتے ہیں جو علم کے اندر نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں میں نے ایک مرتبہ گفتو کرتے میں بتایا تھا کہ دین کو بیسیت مجموعی ایک تعبیر کی صورت میں پیش کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے غیر معمولی کام ہے اس میں جو درجہ غزالی کا ہے یا جو درجہ ابن تیمیہ کا ہے ابن قیم کا ہے جو درجہ شاولی اللہ کا ہے جو درجہ مثال کے طور پر مولانا سید اور اللہ صاحب موجودی کا ہے یا امام فراہی کا ہے یہ کوئی معمولی درجہ کے لوگ نہیں ہوتے اس طرح کے یہ روز پیدا بھی نہیں ہوتے یہ علم کی بالکل ہی ایک اور نویت ہے یہ ایسے یہ جیسے سائنس میں آئین سٹائر ہے نیوٹن ہے گریلیب ہے ابھی حال میں ایک معذور سائنسدان دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس درجہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو تقابل میں لانا ہی نہیں چاہیے یہ بالاتر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیت ہوتے ہیں جب بھی پیدا ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ صحیح کہتے ہیں نہیں یہ علم کو ایک نئی جہد دے دیتے ہیں یہ کوئی غلط نتیجہ بھی نکالتے ہیں تو ایسے حیرت انگیز طریقے سے نکالتے ہیں کہ وہ کئی صحیح نتائج کے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے جیسے آپ مثال کے طور پر معیشت کو پڑھتے ہیں ہمارے ہیں لوگ اکنومکس پڑھتے ہیں اسی طرح سوشل سائنسز کو پڑھتے ہیں ہر جگہ آپ کو اتنے غیر معمولی لوگ ملیں گے اس لیے ان کے تو معاملے کو ویسے ہی الگ رکھیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ اٹھ چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر بہت سے درجات ہیں اہل علم کے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے سمجھیں گے ان میں ایک تعلیف پیدا کریں گے بہت امدگی سے اس کو بیان کریں گے اور اس طرح عالی عالی ترین درجے کے مولم کی حیثیت سے وہ کسی علم کو پڑھانے والے بن جاتے ہیں ڈاکٹس ایپ کا مقام جائید ممکن ہے کہ وہ جو موجود ہے وہ اس طرح کمیونکیٹ نہ کر سکے اس طرح کمیونکیٹ نہ کر سکے یعنی اپنی بات کو سکتا ہے آئین اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح کہ وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں تو یہ کوئی محمولی چیز نہیں ہے اسی طرح سے بعض لوگوں کا ذہن محققانہ ہوتا ہے یعنی وہ جو کچھ بھی ان کے پاس علم آتا ہے جو ان کی تاریخ بنتی ہے تو وہ تحقیق کرتے ہیں ان کے مطالعے میں بڑی وسط ہوگی ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی آراء قائم کرتے ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں اس محققانہ مزاج میں بھی پھر کئی درجات ہیں تو جن بزرگ کا آپ نے ذکر کیا محلانہ عساق وہ ایک محقق قالم تھے اس میں کوئی شبا نہیں ہے یعنی یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت وسیور بطالہ ہے میں نے جب بھی کبھی ان کی کوئی چیز سنی ہے ہمیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے مطالعے کی وسط قابل رشک ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ خلافیات میں خاص طور پر یہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں مختلف آراز سامنے آتی ہیں ان میں تو بعض اوقات حیرت انگیز طریقے سے وہ آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں بریلوی کون ہیں دیوبندی کون ہیں کیا چیز وہ نے کب کہی ہے فلان کی کیا رائے رہی ہے صوفیوں کیا معاملہ ہے تو ان کے ہاں ایک چیز بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ بہت وسیور مطالعہ شخصیات میں سے ہے ذہن محققانہ ہے ان کا اس میں کوئی شبا نہیں ہے اب یہ کہ اس کے لیے یہ لازمی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو تحقیق وہ بیان کریں گے وہ درست ہوگی ذہن محققانہ ہے اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی عزت کے مقام پر رکھنا چاہیے ان سے ہر شخص کو استفادہ کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی انہوں نے خدمت انجام دی یعنی بیدات کے استصال میں انجام دی بعض چیزوں کی تصیح میں انجام دی لوگوں کے اندر جو بعض غلط اقائد تھے ان کے بارے میں ان کو متنبع کیا بعض چیزوں کے بارے میں لوگوں کے علم میں اضافہ کیا یہ سب بہت شکرگزار ہونے کی چیز ان کے جو طریقہ ہے تحقیق کا جس طرح وہ قرآن کو دیکھتے ہیں جس طرح بعض روایات کو دیکھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے علوم کو دیکھتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں بہت مختلف نکتہ نظر رکھتا ہوں اور کم و بیش ہر معاملہ ہی میں رکھتا ہوں لیکن میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ عزت میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور اگر کسی موقع کے اوپر کوئی اختلاف بھی کرنا پڑے تو انشاءاللہ عزت اور احترامی کے ساتھ کروں